موسیقی 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 دیکھو اس میں ونوے کاروائی ہوتا ہے سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں یہاں بیرلیں لگے ہوئے تھے لیاری ٹاؤن میں کہ دیشتگرد آکے یہاں گرنیٹ پہنک رہے تھے یہاں بیرلیں لگائے ان بیرلوں کو اٹھایا گیا جس میں کہا کہ پورے کراچی میں بیرل لٹ رہے ہیں مگر ایم کیو ایم کے علاقے میں ایک بیرل بھی نہیں اٹھا آج بھی اسمانہ باد تچے لیاری کے ساتھ وہاں پر اب بھی بیرل لگے ہوئے ہیں ہمارے یہاں بیرل اٹھائیں گے زور زبردستی کر کے اور گرنیٹیں گرے ہمارے دو نوجوان شہید ہوئے ہیں جو جس میں چھے زکمی ہو گئے ہیں پھر گرنیٹ پہکا گیا لیاری کو بدنام کرنے کے لیے بہت بڑی سازش ہو رہا ہے میرا بھائی مگر ہمارے لوگ نہیں سمجھ رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ بچے نکل آتے ہیں روڈ پہ آپ ایم کیوم کو حکومت سے نکال دیں اتحادی نہیں بنے ایک ہونے میں بیٹھ جائیں آپ گورنر کو اٹھا دیں یہ کام اگر میرے ہاتھ میں ہوتا تو پتہ نہیں میں کس کس کو باہر کر چکا ہوتا آپ آپ کے پریزیڈنٹ آپ کے صدر کام سونے میرا بات تو سنیں جی جی آپ اپنا گورنر کو اٹھا دیں گورنر میں نے تھوڑے گا ہے سر میری اتنی عوقات تھوڑی ہے تو پھر آپ اس میں کہیں گے گورنر کو میں لگانے والے کون ہوتا ہوں گورنر کو لگانے والے آپ کے پریزیڈنٹ ہے گورنر ہوتا ہے وفاق کا اور وفاق پہ کون قابل تراچی میں امن قائم کرنا ہے آپ گورنر کو ہٹا تو خدا کی قسم ابھی امن قائم ہوگا خدا کی قسم گورنر کو ہٹانے اگر میرے بس میں ہوتا انٹرویو ختم ہونے سے پہلے میں ہٹا چکا ہوتا تو میں آپ سے یہ نہیں کہہ رہا ہوں میں اپنے بڑوں سے کہہ رہا ہوں آپ کے چینل کی توسط سے اپنے بڑوں سے کہنے کے لیے آپ کو ٹیلی فون نہیں ملاتے جو آپ میرے پروگرام کے توسط سے کہہ رہے ہیں اس کا مطلب ہے آپ کے بڑے آپ کو اہمیت نہیں دیتے ہیں نہیں اہمیت دیتے ہیں میں زرداری صاحب کا دل سے شکر گزارو جس نے ہمیں لیاری میں سب کچھ دیا ہے ہمیں میڈیکل کالیش دیا ہے ہمیں درس کالیش دیا ہے ہمیں ایڈوریسٹی دیا ہے ہمیں لا کالیش دیا ہے ہمیں جیویرم بھی تو دیا زرداری صاحب نے آپ کو ایمکیو ایمی تو دیئے دیکھو وہ اتحادی بنے اگر اس کو ساتھ نہیں لے ہوئے آپ کراچی میں بیٹھ بھی نہیں سکو گئے یہ میں بات بات باتاروں آپ سے پھر متحدہ سے کمپرمائز کریں متحدہ سے ایڈجیسمنٹ کریں پھر متحدہ کی برائیاں نہ کریں متحدہ کو باہر نکالنے کی باتیں نہ کریں متحدہ آج کلاشن کی بات نہ کریں خدا کی قسم میں اس کے ساتھ ہو جاؤں گا متحدہ کلاشن کی نوک پہ بات کرتا یہ میں نے نادیہ قبول کو بھی کہا تھا کہ آپ جائیں الطاب صاحب کو کہیں کہ خدا کی قسم جو بولے گا میں کروں گا کلاشن کی نوک پہ بات نہ کریں ہم لیاری والے گھر ضرور ہیں مگر جھکنے والے نہیں ہم صبح جاتے کام کرتے ہیں ہمیں دو چار سو روپے ملتے ہیں ہم اپنے گھر میں کش رہتے ہیں کون سے آپ دو چار سو روپے لے لے کر کے آپ نے اتنا بڑا محل تعمیر کر لیا میں لیاری کی بات کر رہا میں اپنی بات نہیں کر رہا مجھے اللہ نے دیا ہوئے میں سونے کا چمچے میں پیدا جسے کہا رہا ہوں میں بیکاری نہیں ہو کوئی تو ایک آدمی جس کا پیٹ بھرا ہوئے اس کو کیا پتا بھوک کہا ہوتی ہے اس کو کیا پتا افلاس کیا ہوتا ہے میں یہی تو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں یہ پتا ہے مجھے آج میں نے بدنامی اٹھا ہے نا کودا کی قسم یہ عوام کے لیے میں آج یہ عوام کو چور دوں کودا کی قسم سینیٹ کا الیکشن مجھے ٹکٹ ملے گا آج مجھے سر پہ سارے مالکور جو کلم کے زور پہ کانے والے ہیں نا سب سے بڑے چور ہوئے ہیں جو کلم کی نوک پہ کروڑوں روپے کہتے ہیں ایلیاری کا ایک نوجوان کئی موبائل پول چوری کرتا ہے پٹا پٹ میڈیا میں پٹی چل جاتا ہے کہ موبائل پول چور پکڑا گیا بلوچ یار کلم چور جو چار چور چار کروڑ روپے انہوں نے کہا کسی منسٹر نے ایک نے دس کروڑ روپے کہا ہے آج کے بیکاری پانسا کروڑ روپے کے مالک بن گا کسی کو نظر نہیں ہے کلم چور کی بھی مضمت ہونی چاہیے ٹھیک ہے لیکن پھر وہی سوال آگیا اس کلم چور کو کلم دینے والا کون ہے ہمارا پاکستان کا عوام ہے بیچارہ کیا کرے پاکستان کا عوام نہیں ہے پاکستان کے عوام سے پہلے کون ہے اگر عوام نہیں ہوئے تو یہ نمائندے ہو جائیں یہ دکھا دیں آچھا عوام کا ٹرس ہے ان کو حصل عوام کا کلاشن کا دور ہے میرا بھائی یہ کلاشن کی نوک پہ سارے سیٹے تو نکالتے ہیں میں جرنل کیانی سے اپیس کروں گا آپ بھی تو سورہ یاسین پڑھتے ہوئے نہیں آئے نہیں آپ کے پاس بھی تو کوئی نہ کوئی گنمنگ گارڈ وغیرے سب ہوتے ہیں ایسا تو نہیں ہے کہ لوگ آپ کو گولی مارتے ہیں تو آپ ان پر سورہ یاسین پڑھ پڑھ کے دل دھتے ہیں نہیں اللہ کا شکر ہے میں نے کسی کو مارا نہیں آج تک ٹھیک ہے ناظرین گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے لیکن ایک وقفے کے بعد